رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی رکت تاری ہوئی موت کی تکلیف آپ اپنے چہرے بھر بار بار چادر ڈالتے اور ہٹا دیتے جب بھٹن محسوس کرتے تکلیف محسوس کرتے چادر ہٹا دیتے پھر چادر لے لیتے وہ حالت بڑی سخت حالت اس لئے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے موت کی شدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے بعد میں موت کی تکلیف کسی کے لیے برا نہیں جانتا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف ہے موت وفات کے وقت اس حالت میں آپ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علیہ ونسارہ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی بھٹکا لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور اتخذوا قبور انبیائیہم مساجدہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لی یعنی اس تکلیف اور شدت میں انتہائی اہم پیغام ہم انسانوں پر جب موت آتی ہے تو ہم بھی اپنے بچوں کو بلا کر حساب کتاب فلاں یہ وہ اہم اہم کام بہن کا ہاتھ بھائی کے ہاتھ میں بھائی کا ہاتھ چھوٹے کا بڑے کے ہاتھ میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہم موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کی فٹکار عیسائیوں پر بھی اور یہودیوں پر جرم کیا ہے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی سجدہ گاہ یہاں تو ہر بزرگ کی قبر سجدہ گاہ زندہ انسان کے قدم سجدہ کا ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ قبر کی پوجہ کر رہے تھے اس کے درخت کی پوجہ کر رہے تھے لوگ آ رہے ہیں اسے گلے ملتے ہیں پھر اسے چومتے ہیں درخت گانے والا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی قوم کی جب یہ حالت ہو تو پھر امت کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس شرک سے آگاہ کریں اس شرک کی گندگی کے بارے میں بتلائیں یہ کتنا بڑا جرم اور ظلم ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اگر آپ کی قبر کو مسجد یعنی عبادتگاہ بنانے کا خوف نہ ہوتا تو آپ کی قبر ضرور ظاہر کر دی جاتی ہے ڈر یہ تھا کہ لوگ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم احترام رسول میں قبروں پر جا کر آپ کی قبر سے مٹی اٹھاتے برکت کے لئے سجدہ کرتے اور آج بھی لوگ بیتاب ہوتے ہیں وہاں جب مسجد نبی میں جاتے ہیں ایسے قبر ہے اور ایسے بیت اللہ بیت اللہ کی طرف مو کرنے کی بجائے قبر کی طرف اور وہاں جو علماء ہیں وہ ان کی گردن پکڑ کر سیدھا کر دیتے ہیں کہ اللہ سے مانگ اور سمجھتے یہ ہیں کہ جالیوں سے قریب ہو کر یہ امت گدرتی ہے سمجھتے یہ ہیں کہ سامنے قبر ہے قبر تو بہت نیچے ظاہر ہی نہیں گی بند ہے بالکل وہاں میں گیا تو میں قبر پر جس کی ذمہ داری تھی عالم کی اس سے ملاقات کی اور اس سے میں نے تفصیل پوچھی اس نے کہا قبر تو یہ تو جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے آگے دو دیواریں اور ہیں اور قبر تو تیر درجے نیچے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنی چھپا دی ہے ورنہ یہ آپ نے خمینی کی نہیں آلت دیکھی جب اس کا جنادہ اٹھایا گیا تھا تو اس کو ماننے والوں نے اس کے کفن تک نوچ لیے تھے اور آج بھی گمبد خدرہ پر اگر دوبارہ رنگ کریں تو وہ جو مزدور وہاں سے اتارتے ہیں سبز کلر ہمارے یہاں اکبال صاحب تھے اللہ والے وہ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو مجھے وہاں یہ ٹکڑا مل گیا میں نے برکت کے لیے گھر میں رکھا سبحان اللہ و بحمد اگر برکت کے لیے یہ ہوتی تو صحابہ کی جماعت ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے مٹی اٹھا لیتی اور حدیث میں آ جاتا فلا صحابی امی عائشہ ہی اٹھا لیتی جس کے کمرے میں قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سحی بخاری چار سو پینتیس نمبر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ و تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من شرار الناس یقیناً لوگوں میں سے بدترید شریر لوگ وہ ہیں من تدرک حصاعہ وہم احیاء جو زندہ ہوں گے اور ان پر قیامت قائم ہو جائے گا دنیا تو آباد ہوگی جب قیامت قائم ہوگی حدیث میں آتا ہے آدمی ایک ہوگا لقمہ توڑ کر سالن میں لگا کر ایسے اٹھا کر یہاں تک لائے گا موہ میں ڈالوں ڈال نہیں سکے گا قیامت قائم ہو جائے کپڑا ناپنے والا کپڑا ناپے گا گاہک کو دینے کے لئے ناپ چکے کینچی اٹھائی ہے اور یہاں سے اس نے کٹ لگانا ہے کینچی اٹھا کر کٹ نہیں لگا سکے گا کپڑے کو قیامت قائم ہو جائے یا دنیا تو آباد ہوگی ہر چیز موجود ہوگی دنیا آباد ہوگی ان پر جو قیامت قائم ہوگی وہ شریر ترین لوگ خبیص ترین لوگ جن پر قیامت قائم اور وہ ان کی شرارت خباست گندہ عقیدہ کیا ہوگا نشانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمَن يَتَّخِدُ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا وہ قبروں پر سجدے کرتے ہوں انہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی آپ چلے جائیں گولڑی اور دربری اور بٹائی اور ان ساروں کی قبروں پر دیکھیں لوگ کیسے سجدے کرتے ہیں کیسے سجدے کر رہے ہوتے ہیں زندہ بھی وہاں بیٹھا ہے کرسی ڈال کر سجدہ اس کی پیروں میں بھی سجدے اور جو وہ چوکھٹ بھری پڑی اس پر بھی سجدے یہ ان لوگوں کی گندگی ہوگی جن پر قیامت قائم ہو تو یا بس قیامت بہت قریب ہے شرک اندھیری رات کی طرح پھیل رہا اور اہلِ توحید سیاست میں کود پڑے ہیں انہیں فکر ہی نہیں کہ قوم کو توحید کا پیغام سنایا جائے سٹیجوں پر جگت بادوں کا قبضہ ہے اور اہلِ توحید اس منحج سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں اصل دعوت دعوتِ توحید آپ کسی کو صادق بنا دیں کبھی زندگی میں وہ جھوٹ نہ بولے امانت دار بنا دیں کبھی خیانت نہ کریں شریف النفس بنا دیں نگاہیں نیچے کر کر چلتا ہو اور ہو قبر پرست یہ ساری نیکیاں اس کی شرافتیں اے بڑا نیک کل میں نے ایک مریض سے پوچھا کہتی بچی بیمار ہے نماز پڑھتی ہے جی قرآن پڑھتی ہے میں نے کیا پوچھا ہے کیا پوچھا ہے میں نے نماز پڑھتی ہے کہتی قرآن پڑھتی ہے میں نے کہا جی نماز پڑھتی ہے irreguler مسلمان ہے ہاں جی اور ہمیں آپ کافر نظر آتے ہیں اب دوسرا جواب سنیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہیں وہ شریر لوگ امام احمد لے کر آئیں اس حدیث کو 3800 چرتہ لیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حبشہ میں ایک گرجہ دیکھا عبادت خانائن کا اس میں تصاویر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کا ذکر کیا کہ ہم نے ایک گرجہ دیکھا ہے وہاں پر تصویریں ہیں ہمارے گھروں میں بھی تصویریں ہیں نا اببا جی کی وفات کی تصویر جنادے کی تصویر شادی کی تشویر میں گھر میں گیا تو اس کی ٹیبل پر اس طرح کی ٹیبل پر جو صوفے کے آگے رکھی ہوتی ہے اس پر تصویریں ہی تصویریں میں گیا تو ٹھا 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 کے الٹی کر رہا ہوں سبحان اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر اِنَّا اُلَائِكَ اِذَا کَانَ فِيهِمِ الرَّجُلُ السَّالِح فماک یہ وہ لوگ ہیں جب ان کا کوئی نیک آدمی بابا صوفی فوت ہو جاتا ہے بَنَوْ عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے ہیں دیکھیں جب ان کا کوئی نیک آدمی میر علی شاہ فوت ہوئے دھڑ قبر پر مسجد میں جودے پہن کر گیا مسجد میں جودے پہن کر پھرتا رہا مجھے کس نے نہیں روکا میں وہی جودے پہن کر دربار میں جو ہی داخل ہوا مجھے پکڑ لیا انہوں نے پیلے کپڑے والوں نے جو ان کی فوج ہے انہیں کہا جودے اتار اللہ کے گھر میں نہ اتاروں وہاں نے کہا پہن کے پھرتا رہوں اور یہاں پر نہ پہنوں مسجد بڑیئے کے مقبرہ پڑھا ہے سبحانہم یہ پھر اس بابے کی تصویریں بنا دیتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں مشرکوں کے گھروں میں کشتی کے نیچے ہاتھ گیارمی والے کی کشتی بار وہ تو اتنے بڑی بڑی تصاویر پیر نصیر الدین کی تصاویر بابو کی تصاویر جو ان کا دوسرا ہے اس سے بڑا سب کی تصاویر گاڑیوں کے اندر فریم میں لگی ہوئی گاڑیوں کے بیک پر لگی سبحان اللہ یہ تو عیسائیوں کا کام تھا یہودیوں کا کام تھا جو آج مسلمان کر رہے ہیں جاں کے چیک کر کر دے بقائدہ پنڈی میں جائیں فٹبات پر بڑے بڑی سیندریہ ان پیروں کی ملیں گے کوئی دمال ڈالتا ہوا جو ناچ رہا ہے جی بہت بڑا پیر ہے لال شہباز کل اندر ناچ رہا ہے جی بڑا پروید ہے پر بڑا بہت بڑا سرکار ہے شہباز کرے پرواز جانے حال دلہ دے وہ اڑتا تھا ہوا میں اور دلوں کے ہاتھ جان لیتا تھا اور نبی کو نہیں پتا لگا کہ گوشت کے اندر زہر ہے اور صحابی کھائے گا مر جائے گا فوت ہو جائے گا نبی کو نہ خبر ہوئی سبحان اللہ بنائے ہوئے قصے کہانیاں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں تصویریں لگا دیتے ہیں اب لگ گئی ہیں ٹوٹیوں پر تصویریں لگنے لگ گئی ہیں لوگوں کی مساجد کے اندر مولویوں کی بڑی بڑی تصویریں جلسوں کی تصویریں وہاں تک پہنچ گئی ہیں اللہ وکی میں نے پچھلے دن سیالکوٹ میں سمجھایا مسلمانوں حیاء کرو کوئی شرم کرو یہ مسلمانوں کا کام ہے علماء نے علماء حق نے جو یہ اس کی اجازت دی ہے یہ صرف تبلیغ کے لیے اجازت دی ہے تم نے اس کو تو کھیل دماشا بنا لیا ہے یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے اور یہ وہ لوگ ہیں فَأُلَائِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن سب سے بدترین لوگ یہ ہوں گے جو اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا کر گھروں میں لٹکا لیتے ہیں مسجدوں میں لٹکا لیتے ہیں گرجہ گھر میں لگا لیتے ہیں اور یہ سارے کے سارے کام مسلمان کر رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسجد نبی میں بھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے لوگ کہتے ہیں جی اگر مسجد میں قبر مسجد میں قبر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں پر مسجد بنانا حرام ہے یاد رکھئے قبرستان ہے کوئی چاہے میں بلڈوز کر کے مسجد بنا دوں نہیں بنا سکتا اللہ یہ کہ قبرستانی کافروں کا ہو وہاں تو اجازت ہے مسلمانوں کے قبرستان میں قبریں کھاڑ کر یا دفن کر کے اوپر مسجد بنانا بالکل جاہد نہیں یاد رکھئے گا یہ مسجد کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان میں نماز ہی نہیں ہوتی غسل خانے میں اور قبرستان میں اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی تو قبرستان میں جب قبریں ہوں گی تو نماز کیسے ہوگی مسجد بنانا ہی نہ جائیس ہے ایسی مسجد مسجد تو موجود ہیں بعد میں کسی نے قبر بنا دی اب اس قبر کو مٹانا حکومت کا کام ہے کہ وہ قبر ختم کر دی جائے وہاں سے کیونکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے وہاں نہیں بنانی چاہیے اگر کسی کو کسی نے دبا دیا ہے وہاں پر تو خود نہ قبر گرائیں فتنہ ہوگا حکومت کا کام ہے ذمہ داروں کا کام ہے ختم کرنا ضروری ہے نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے بس یہی آخری بار وہ امی عائشہ کا کمرہ ہے مسجد نہیں نبی جس جگہ پر فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے فوت کہا ہوئے امی عائشہ کے گھر سینے کے ساتھ سر لگا ہوا آہستہ آہستہ روح نکل گئی فوت ہو گیا آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا حضرت عمر بھی وہیں دفن ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم وہ بھی وہاں پر دفن ہے اب مسجد نبی کی توسیع کی گئی ہے مسجد نبی کو بڑا کر دیا گیا آپ کا حجرہ امی عائشہ کا وہی والا ہے جہاں پر آپ کی قبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا مسجد بڑی ہوئی ہے قبر مسجد میں داخل نہیں ہوئی وہ تو حجرہ مبارک میں تھی آپ کا حجرہ مبارک تھا وہ امی عائشہ کا گھر تھا آپ کا کمرہ تھا وہاں پر آپ مدفون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر قروڑہ رحمتیں برسائیں قبر مسجد نبی میں نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں وہ پوری بند کی یک وہ مسجد کا حصہ ہی نہیں ہے اس سائٹ پر نماز ہی نہیں ہوتی اس لئے یہ بے وقوف لوگ جو دلیل بنا کر جوحلہ کو عامی لوگوں کو جوحلہ لوگ جی دیکھو جی وہاں بھی قبر ہے تو یہاں بھی پیر صاحب کی قبر قبر بنانا مسجد میں حرام وہاں نماز ہی نہیں ہوتی وآخر داو الحمدللہ